اور آپ ڈیزل اور پیٹرول کی بات کریں کیونکہ ڈیزل سوری ڈیزل کی بات کریں ڈیزل ایک میجر انپوٹ ہے اگری کلچر کی ساری اکانومی میں اگریڈین اکانومی میں اب آپ دیکھیں کہ دو ہزار چودہ میں جب مودی صاحب نے ٹیک آور کیا اس پرائم منسٹر اس وقت ڈیزل کی جو پرائز تھی وہ ہم ڈلی کی بات کر لیں یہاں دیش کی بات کر لیں it was 55 روپیز 48 پیسہ 55 روپیز 48 پیسہ پر کانگریس کی گورنمنٹ چھوڑ کے گئی اس وقت جب انٹرنیشنل پرائز of crude oil were very high in the world crude oil کی قیمتیں اوپر تھی لیکن جو ڈیزل انڈیا میں بکرا تھا خاص طور کے اوپر transportation سیکٹر میں utilize ہوتا ہے اور agriculture سیکٹر میں utilize ہوتا ہے اس کی قیمت 55 روپیز 48 پیسہ پر لٹر تھی اور جو آج قیمت ہے ڈیزل کی وہ لگ بھگ 90 روپیز ہے 90 روپے اور اس کو اگر ہم prices percentage کی طرح میں calculate کریں 61% increase ہے ڈیزل کی price میں بھارت میں اس ڈاکٹر منمون سنگھ کی سرکار سے لے کر کے اور مودی صاحب کی سرکار سے تو کیسے ہوا یہ pro agriculture government کا ان کے جو فیصلے ہیں basically یہ ساری anti-farmer policies بنی ہیں پچھلے آج سال میں اور جیسے میں نے پہلے بھی بولا ہے آپ کو اور یہ جو ڈیزل کی price پہ آنا چاہتا ہوں اب international price of crude oil وشف میں کم ہے compared to what they were in 2014 I can also quote in like barrels آج جو ہے آج جو ہے آج جو ہے average price ہے جو barrel کی ہے وہ 79 77 78 dollars per barrel ہے 78 per barrel ڈالرز میں اور اس وقت 108 ڈالر کا تھا barrel 108 ڈالر کا barrel crude oil تھا تو price تھی almost ہے 54 بردہ لو برک Gracی ہیں جو پھر constant snob egal اوز ،最 ، 17 8 ڈالر کی ہے؟ جو dropped 4 ڈیزل کی ٹائے پر convergiyز کی 10 ڈالر کے 17 chair to ролی مرش کے پار ڈالر کا ٹائے پری کو اہا مرش داشتے ہیں بھی جو لے ہیں تو اس کا مطلب ہم کیا سمجھتے ہیں سارے موسیقی